بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب کے چینل کے لیے موبائل پر ویڈیوز کیسے بنا سکتے ہیں ان کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے آپ کمپیوٹر پر کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست اپلیکیشن ہے جسے آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کا نام وی لاغٹ ہے جسے میں ابھی اوپن کروں گا یہ دیکھیں یہ وی لاغٹ اوپن ہو رہی ہے اس میں میں کچھ آل ریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں جو کہ پہلے شو ہو رہی ہیں اب ہم نئی ویڈیو بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں فرام لائبریری پر کلک کروں گا یہاں سے میں کوئی جو 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 میں نے ویڈیوز لینی ہے میں وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو بل فرض میں یہ پانچ سیکٹ کی ویڈیو ہے میں اسے سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اسے یہ ایرو کو کلک کر دوں گا یہ ویڈیو ایک یہاں پر آگئی اس کے بعد میں اور ویڈیوز یا تصویریں اگر میں اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ پلس کے سائن پر کلک کروں گا پھر ہم جائیں گے فرام لائبریری فرام لائبریری یہ اوپر ویڈیوز ہیں یہاں سے ہم اگر ویڈیو اور ایڈ کرنی ہے تو ویڈیو کریں گے اور اسی طرح اگر پکچر ایڈ کرنی ہے تو پکچر ایڈ کریں گے تو فوٹو پہ کلک کروں گا تو یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کون سی تصویریں لینی ہے تو اپنی مرضی سے ہم کوئی بھی تصویر لے لیتے ہیں بلفرز میں لے لیتا ہوں دیکھیں اس میں سے ہم کوئی بھی دو سی تصویریں لے لیتے ہیں یہ تصویر آگئی اس کے بعد تصویر ہم لے لیتے ہیں یہ والی تو پھر میں دوبارہ اس پر کلک کروں گا ایروپے یہ تصویریں بھی ایڈ ہو گئی تو اسی طرح اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں وائس بھی ایڈ کروں تو وائس آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں میں آڈیو پر کلک کروں گا آڈیو پر کلک کر جہاں سے آپ نے وائس ایڈ کرنی ہے وہیں سے آپ دیکھیں میوزک پر کلک کریں گے اگر میں اپنی آواز ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ تو میں یہاں آڈیو پر کلک کروں گا یہاں پر یہ شروع ہو جائے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آپ اپنی وائس ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ جتنی بھی آپ نے وائس ایڈ کرنی ہے اس کو کر کے ریکارڈ کر کے آپ اس پر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کو ہم دوبارہ کلک کر دیں گے یہ وائس ایڈ ہو گئی اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ جو تصویریں چینج ہوں ان کا سٹائل ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تو یہ ڈیفرنٹ سٹائل آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں یہ چوز کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام تصویروں پر ایک سٹائل ہو تو اپلائی آل کر دیں اور کلک کر دیں اس کے اس کے بعد اس کے اوپر آپ انٹرو ٹیکسٹ بھی ڈال سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ اپنا ٹیکسٹ ڈال سکتے ہیں جیسے میں یہ لے لیتا ہوں تو یہاں پر اس کو کلک کریں گے تو یہ جہاں پر آپ نے رکھنا ہے اس کو وہیں سے شروع ہو سکتا ہے اس کو وہاں پہ آپ لے کے آ سکتے ہیں اس کے بعد یہ کلک کر دیں گے اس کے بعد اب اپنی میں نے وائی سائٹ کی اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ اور بھی میوزک چلے تو بیک گراؤنڈ میوزک اور کون سا چلے گا اس کے لیے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر میں چاہتا ہوں میوزک میوزک میں میں چاہتا ہوں میرے بیک میں یہ میوزک چلنا چاہیے کون سائز میں اس میں سے ہم کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ چاہتے ہیں یہ اتر کلک ہو جائے گا اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اب میری وائیس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آ جائے گی اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ وائیس جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے اس کا جو والیوم ہے وہ لو ہونا چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والیوم کیسے ہم لو کر سکتے ہیں اس کو والیوم یہ کیونکہ بیک گراؤنڈ جو میوزک ہوتا ہے وہ ہمیشہ لو ہوتا ہے تو جتنا آپ لو کریں گے اس کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی آپ اس کی لینگت بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کتنے سیکنڈ یہ میوزک چلنا چاہیے وہ یہاں سے آپ کریں گے ٹھیک ہے اس کو جتنا بھی سیٹنگ کریں گے اس کی آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں اس کو کلک کر دیا اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جو تصویریں ہیں ٹھیک ہے وہ اس کو آپ کراپ بھی کر سکتے ہیں کراپ کرنے کے لئے دیکھیں یوں کراپ بھی ہو جائے گی کلک کر دیں گے اس کے بعد دیوریشن تصویر کا کتنا ہونا چاہیے پانچ سیکنڈ آٹو ہوتا ہے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں دس سیکنڈ تک ٹھیک ہے دس سیکنڈ تک بڑھا کے اس کو آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد تصویر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہی تصویر دوبارہ بھی ہو تو اس کو ڈبلیکیٹ پہ کلک کر دیں گے اگر ڈیلیٹ کرنی ہے ڈیلیٹ ہو جائے گی روٹیٹ کرنی ہے ڈیلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد بیک پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہ تھا مطلب تمام سیٹنگ اس کی اب جب آپ کی ویڈیو بلکل بن جائے تو آپ کریں گے اوپر یہ ایرو ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ویڈیو آپ کی سیو ہو رہی ہے یہ جیسے ہی سیو ہو گی تو اس کو ہم جا کے اپنے ایم اکس پلیئر سے دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے اس کو ہم اپ لوڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہنٹرٹ پرسنٹ ہو گئی اس کے بعد یہ آپشن ہے سیو ٹو کیمرا رول تو ہم اس پہ کلک کر دیں گے سیو ٹو کیمرا رول تو یہ دیکھیں یہ آپ کی طرف optimum ہو گئی اب میں اس کو جا کر دیکھ سکتا ہوں ایم اکس پلیئر پر ایم اکس پلیئر پر ہم جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے تو یہ کیمرہ کے فولڈر میں ہوگی کیمرہ فولڈر ہے اور اس میں میں دیکھوں گا کہ یہ مجھے کہاں پر ملے گی یہ مجھے ملے گی جی یہاں پر لاسٹ میں ہے 29 سیکنڈ کی اب آپ میں اس کو پلے کرتا ہوں دیکھیں بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے دیکھیں بیڈران کے موزک بھی ہے اور وائز بھی ہے اور یہ تصویریں بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت پیاری اپ آپ بھی اپنے ویڈیوز اگر گانا چاہتے ہیں تو اس کے پلے بنا سکتے ہیں دوستہ اگر میری ویڈیوز آپ پچھے رکھے ہو تو اس کو شیئر کریں میری چینل کو ضرور سپسائل کریں تاکہ اس کا آمد آلی آپ کے بیوزی روز آپ کو دیکھ سکتے ہیں شکریہ و السلام